تم رکو میں بس سر سے سائن کروا کے آئی گاڑی سے اتر کر وہ ڈرائیور کو ہدایت دیتی اندر کی جانی بھائی گیٹ پر گاڑ کو نہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی شام کا وقت تھا اور گاڑ کا کچھ پتا نہیں تھا عریبہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی آج اندر بہت خاموشی محسوس ہوئی تھی اسے وہ قدم بڑھاتی آگے آئی تھی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی عریبہ کے سر پر گویا آسمان آگی رہا ٹانگوں سے گویا جان نکلی تھی لاؤنج میں کاؤچ پر روتا ہوا چھوٹا سا بچہ اور زمین پر بے ہوش اور خون سے لطپت حاشر کو دیکھ عریبہ کی چیخ بے ساختہ تھی سر چیختی چل آتی وہ حاشر کے قریب آئی جو بے جان سا زمین پر ایک جانب گرا تھا سر کیا کیا ہوا آپ کو سر آنکھیں کھولیں بے ساختہ وہ چل آئی بچے کے رونے کی آواز اب بھی گونج رہی تھی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی عریبہ کے سر پر گویا آسمان آگی رہا تھا ٹانگوں سے گویا جان نکلی تھی لاؤنج میں کاؤچ پر روتا ہوا چھوٹا سا بچہ اور زمین پر بے ہوش خون سے لطپت حاشر کو دیکھ کر اس کی چیخ بے ساختہ نکلی سر وہ چیختی چلاتی حاشر کے قریب آئی جو بے جان سا زمین پر ایک جانب گرا ہوا تھا سر کیا ہوا آپ کو سر آنکھیں کھولیں بے ساختہ وہ چل آئی بچے کے رونے کی آواز اب بھی گونچ رہی تھی وہ تیزی سے ولی کی جانب آئی جو رو رو کر نڈھال ہو چکا تھا جویریہ میم جویریہ کو پکار تھی وہ ارد گرد متوجہ ہوئی گھر کا سامان پوری طرح سے اُلٹ پُلٹ ہوا ہوا تھا جویریہ کا کچھ پتہ نہیں تھا ناک کے قریب ہاتھ رکھ کر اس نے حاشر کی سانسیں چیک کرنا چاہیی جو بہت حد تک مدھم ہو چکی تھی سر میں ابھی آتی ہوں تیزی سے وہ ولی کی جانب آئی اور اسے اٹھا کر دوبارہ باہر گئے بھائیہ اندر آو جلدی اندر آو پسینے سے شرابور عریبہ نے ڈرائیور کو بھی چونکایا کہ کیا ہوا میم چپ ٹھیک تو ہے کچھ ٹھیک نہیں جلدی اندر آو سر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ بہت خون نکل رہا ہے جلدی چلو ڈرائیور حیران پریشان سا اندر کی طرف آیا سامنے کا منظر دیکھ اس کا بھی رنگ گڑا تھا میڈم یہ پولیس کیس ہے ہمیں سر کو ہسپٹل لے جانا ہوگا اور پولیس کو بھی تلا کرنی ہوگی ورنہ سارا الزام ہم پر آئے گا بھائیس وقت سر کی جان بچانا زیادہ اہم ہے سر اٹھیں ہمت کریں لیکن ہاشر کی حالت پرداشت کرتے کرتے بے جان اٹھ چکی تھی ولی کو دوبارہ کاؤچ پر لٹا کر وہ ڈرائیور کی مدد سے ہاشر کو اٹھا باہر آئی ہمت مشتمع کرتی وہ ڈرائیور ور ڈرائیور اسے باہر لے آئے پورچ میں موجود گاڑی میں ہاشر کو لٹاتے وہ دوبارہ ولی کو لیے باہر آئی چابی کو دیکھ کر اس نے بے ساکتا وہاں پر شکر ادا کیا گاڑی کو بھگاتا ڈرائیور پیچھے مر کر بار بار دیکھ رہا تھا یہی حالت عریبہ کی تھی ولی کو چپ کر آتی وہ ہاشر کے لیے حد درجہ فکر مند تھی آنکھ سے بہتے آنسو اس بات کی گواہ تھے کہ یہ صورتحال عریبہ جیسی مضبوط لڑکی کو بھی دہل آ گئی عریبہ عریبہ ہاشر کا دماغ اس وقت شاید کچھ ہوش میں تھا وہ میرا بیٹا عریبہ میس عریبہ چند لفظ کہہ کر ہی اس کا سانس پھولا سر آپ فکر مت کریں ولی بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں میس موبائل آگا جان کا نمبر فون کو فنگر سے انلوک کرتا کامتے ہاتھوں سے عریبہ کی جانب بڑھاتا وہ پوری طرح اب ہوش گما چکا تھا سر ہوش کریں پلیز سر آنکھیں کھولیں موبائل کو نیچے سے اٹھاتی وہ ہاشر کو پکار رہی تھی لیکن ہاشر علی اہم پیغام دیتا ہوش گما چکا تھا تیزی سے فون لوگ سے آگا جان کا نمبر ڈائل کرتی وہ ہلکان ہوئی دوسری جانب سے کال نہیں اٹھائی جا رہی تھی دوبارہ ٹرائے کرتی وہ فون رکھنے والی تھی جب اس زندگی کی نوید سنائی دی اسے بھائی تیز چلائیں وقت بہت کام ہے پلیز جلدی چلیں ولی کا مسلسل رونا اور ہاشر کی حالت عریبہ کی جان ہلکان کر چکا تھا ہیلو سر میں میں عریبہ حمدانی کمپنی کی سیکریٹری بول رہی ہوں وہ اسر پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے ہم انہیں ہسپیٹل لے کر جا رہے ہیں ولی بھی رو رو آپ پلیز جلدی آ جائیں بینا ان کی سنیں وہ فون کارڈ گئی ولی بھی رو رو کر اب نڈھال ہو چکا تھا چہرہ حد درجہ سرک ہو چکا تھا دوسری جانب حاشر پر قاتلانہ حملے کا سن کر آگا جان کے ہاتھ سے موبائل زمین بوس ہوا آفاک اشر کہاں ہو اشر پھولتی سانسوں کے سنگ وہ انچی آواز میں چلائے ابھی جان بھی ان کی حالت دیکھ کر سہمی تھی کیا ہوا بتائیں کس کا فون تھا بولیں کیا ہوا حاشر موں سے بس یہی لفظ نکلا تھا ساکتہ تشویش ہوئی کہ کسی نے اس پر قاتلانہ حملہ کروایا ہمیں ابھی جان آوگا تیزی سے کہتے وہ لاتھی ٹیکتے باہر آئے ابھی جان کا ہاتھ بے ساکتہ دل پر گیا تھا اشر جلدی آو گاڑی نکالو لاؤنج میں دھار نمہ آواز میں پکار کر انہ نے اشر کو بولایا آگا جان کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے اشر باہر آیا آفاک کو دیکھ کر آگا جان کی آنکہ حد درجہ لال ہوئی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا آفاک ہاشر پر کسی نے قاتلانہ حملہ کروایا ہمیں لے جاؤ ہمارا بچہ تکلیف میں ہے چلو آفاک آگا جان کیا کہہ رہے ہیں ہاشر پر حملہ کسی نے آپ کے ساتھ مذاب تو نہیں کیا نہیں آفاک یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے خدارہ لے جاؤ ہمیں لاؤنج میں داخل ہوتی فردوس بیگم یہ خبر سنکر بے ساکتہ زمین بوس ہوئی ان کی چیخ سب کی توجہ اپنی جانب لے گئی آنٹی آفاک تیزی سے فردوس بیگم کی جانب آیا جو بے ہوش ہو چکی تھی سوفے پر لٹا کر اس نے پانی کے چھینٹے ان کے موہ پر مارے کچھ دیر میں تمام افراد لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے گھر کے آفاک ہاشر کو فوراں گھر پہنچے ہمارا جانا بہت ضروری ہے سورکھ آنکھوں اور بھاری آواز میں کہتے وہ باہر کی جانب آئے ہاشر علی کی تکلیف کا سن کر آغا جان کی گویا کسی نے مٹھی میں جان قید کی تھی ہسپٹل میں ہاشر کو لاکر ضروری کاروائی مکمل کرتی وہ کینٹین کی جانب آئی ہاشر کی جان بچانے کے ساتھ ساتھ ولی کو بچانا بھی ضروری تھا اس نے دوبارہ فون کر کے آغا جان کو تمام اطلاع سے آگاہ کیا ولی کا ضروری سامان لے تھی وہ دوبارہ آپریشن تھیٹر کی جانب آئی جہاں پولیس اور میڈیا کے لوگ سبھی موجود تھے پولیس اپنی کاروائی مکمل کر چکی تھی میڈیا کے لوگ تیزی سے اس کی جانی پڑے میں ہم آپ کچھ بتائیے کیسے ہوا ان پر حملہ اور مسٹر حمدانی کی فیملی کہاں ہے دیکھیں ابھی میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ان کی فیملی بس پہنچنے والی ہے ان سے بات کیجئے گا میڈیا سے بچتی وہ روم کی جانب گئی جہاں ولی ایڈمیٹ تھا آگا جان میرا بچہ ڈاکٹر کیوں نہیں بتا رہے کہ وہ کیسا ہے کیا ہوا ہے آگا جان کچھ تو بولیں پھر دوست بیگم کی رو رو کر حالت باقی افراد بھی اس خبر سے بے حال ہو چکے تھے شام سے رات ہو گئی تھی میڈیا کو زبردستی باہر بھیج کر وہ اس وقت پوری فیملی بے حال سی بیٹھی تھی ماریا ولی کے پاس موجود تھی حاشر کا آپریشن اب بھی جاری تھا کوئی امید بھری خبر انہیں سننے کو اب تک نہیں مل پائی تھی زندگی اور موت سے لڑتا حاشر آج سب کی جان گویا اپنے ساتھ لے جا چکا تھا اس کی غلطیوں کو جیسے سب بھی بھول بیٹھے تھے یاد تھا تو یہ کہ حاشر علی ان کا خون ہے مسریبہ لسن چیر پر بیٹھی عریبہ کو اجنبی آواز نے چونکایا آپ گھر جا سکتی ہیں ان کی فیملی آ چکی ہے اب آپ کے رکنے کا کوئی جواز نہیں مقابل شخص کی بات سن کر عریبہ کے ماتھے پر تیوری چڑی میں بھی جانتی ہوں کہ میرا یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں لیکن میں ایزا بہن بن کر یہاں رکی ہوں انہوں نے ہمیشہ مجھے بہنوں جیسا مان دیا ہے اس مشکل گھڑی میں میں ان کو اکیلا چھوڑ کر جانا خود غرضی سمجھتی ہوں عریبہ کے دو ٹوک جواب پر اشر نے جب تم خاموشی اختیار کی میں محض آپ کے گھر والوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں انہیں فکر ہو رہی ہوگی جی انہیں میں بتا چکی ہوں آپ فکر مت کیجئے نخوت سے جواب دیتی وہ آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گئی جہاں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آ رہے تھے آگا جان تیزی سے ڈاکٹر کی جانب آئے ڈاکٹر میرا پوتا کیسا ہے آگا جان کی فکر میں ڈوبی آواز پر ڈاکٹر نے پراسرار چہرے کے سنگ آگا جانب دیکھا دیکھیں گولی تو ہم نکال چکے ہیں سر پر بہت زیادہ سکتی سے وار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ کافی ہو چکی ہے اگلے چوبیس گھنٹے بہت اہم ہیں اگر تو وہ سروائیف کر گئے تو بیسٹ ہے ادر وائز ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر رو فرصہ خبر سنا کر تمام افراد پر قیامت سغرات نازل کر کے جا چکا تھا لیڈی پر چلتی خبر نے گویا منتحہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکائی وہ آیان کا فیڈر لینے نیچے آئی تھی جب سامنے لیڈی پر چلتی خبر نے منتحہ سلطان کے ہوش اڑا ہے سکرین پر دکھایا جانے والا چہرہ بلا شبہ حاشر علی حمدانی کا تھا حاشر پر قاتلانہ حملہ کیسے ممکن ہے ہاتھ سے فیڈر نیچے گرا اور اس سے پہلے کہ وہ بھی گرتی غازان نے بے ساکتہ اسے تھاما بیوی کیا ہوا جس نیوز ہے یہ رشید ٹی وی بن کرو جلدی منتحہ کا سفیت پڑتا چہرہ دیکھ کر غازان نے نوکر کو ہدایت دی غازان وہ حاشر پر قاتلانہ حملہ آپ جانتی ہیں اسے یہ میرے بزنس پارٹنر ہے میں وہیں جا رہا ہوں آپ پلیز اپنا خیال رکھیں منتحہ کو سوفے پر بٹھاتا پیار سے اسے ہدایت دیتا فوراں منتحہ نے اسے تھاما اور اٹھ کر اسے لگ گئی نہیں غازان آپ نہیں جائیں نہیں میں نہیں جانے دوں گی آپ بس میرے پاس رہیں بیوی کیا ہوا آپ ایسے کیوں ریاکٹ کر رہی ہیں ایسی خبریں تو روز روز گردش کرتی رہتی ہیں میں جلدی آ جاؤں گا منتحہ کی پوشت تھپک کر اس نے اسے خود سے الگ کیا غازان نہیں پلیز آپ مت جائیں آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے منتحہ غصے سے چلائی غازان کو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں کوئی وجہ ہے کیا یہ میرا کزن ہے منتحہ تیزی سے بولی کیا کہہ رہی ہیں آپ غازان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی جی یہ میرا کزن اشر کا بھائی ہے پس ان کی شادی کی وجہ سے آگا جان نے نے گھر سے نکال دیا تھا اپنی انگلیوں کو دیکھتی وہ سچ جھوٹ کیا میزش کے سنگ غازان کو سب بتا گئی منتحہ اس بارے میں آ کر بات کرتے ہیں سخت تاثرات کے ساتھ کہتا وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر باہر کی جانب بڑھ گیا منتحہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ غازان کو اس کا اس وقت سچ بتانا برا لگا ہے غازان کی ناراضگی کو نظر انداز کرتی وہ اوپر آئے ماریا ہاشر پر حملہ کیسے ہوا لہجے میں ہاشر کے لیے کوئی جذبانہ تھا منتحہ انہیں گولی لگی ہے ماریا کی پرنا معواز نے یکتم منتحہ کو خاموش کیا تمہیں کس نے بتایا منتحہ ماریا نے سوال کیا غازان ہاشر کے بزنس پارٹنر ہے منتحہ دھیمے سے کہہ کر خاموش ہوئی ماریا سمجھ چکی تھی منتحہ فکر مت کرو ہم سنبھال لیں گے چاندل ویدائی کلمات کہہ کر وہ فون بند کر چکی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی جویریہ نے بیک کو چار پائی پر رکھا اور کچھ چار پائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی یہ ان کا نیا ٹھکانہ تھا جمیل بھی ایک جانب پراسرار سا کھڑا تھا باقی سب کہاں ہیں ادھر ادھر نظر دوڑا کر اس نے مائرہ اور امی کو تلاشنا چاہا وہ جا چکے ہیں میں اور تو ہے نا یہاں بس فکر نہ کر مل کر آئش کریں گے جمیل کی آواز میں الگ ہی کھنک تھی یہ کیا کہہ رہا ہے تو مائرہ اور امی کہاں ہیں جویریہ کو جمیل کا لہجہ کچھ الگ لگا انہیں جہاں ہونا چاہیے وہ وہیں جا چکے یہ بیگ مجھے دے دے میں اسے محفوظ جگہ پہنچا کر آتا ہوں کون سی محفوظ جگہ اس سے زیادہ کون سی محفوظ جگہ ہوگی جویریہ نے بے ساکتا بیک کو تھاما جمیل کا کرید چہرہ اور اس پر شیطانیت صاف واضح نظر آ رہی تھی اسے یہ تیرے لیے محفوظ جگہ ہے اس بیک کے لیے نہیں آگے بڑھ کر اس نے جویریہ سے بیک کھینچا یہ کیا کہہ رہا ہے بیک چھوڑ جویریہ یک دم چلائی اور بیک پر گریفت مضبوط کی چپ کر سالی یک دم جمیل نے اپنا بھاری ہاتھ جویریہ کے موں پہ مارا جویریہ یک دم زمین پر گری دوسرا تھپڑ بھی اسی گال پر پڑا ہر بار دھوکہ کر کے سارا پیسہ حضم کر جاتی ہے اس بار بھی تیرا یہی ارادہ تھا نا لیکن اس بار جمیل تیرا انجام سوچ چکا ہے اپنی اوقات میں رہ جمیل تو نے مجھ پر ہوت کیسے اٹھایا جویریہ اٹھ کر جمیل پر جھپتی لیکن جمیل کی آہینی گریف جویریہ کی سانس روک گئی گلے پر مضبوط گریف سے جویریہ کی آنکھیں باہر اُبلیں تو سمجھتی تھی کہ اس بار بھی میں تیرا فائدہ سوچوں گا لیکن نہیں اس بابو سے تیرا نکاح کرواتے ہی میں ساری پلاننگ کر چکا تھا اور جو تُو نے فلیٹ اور پلوٹ بیچے ہیں نا ان سب کا پیسہ بھی تنفر سے کہتا وہ جویریہ کی رہی سہی جان بھی نکال گیا اپنی گریف سے اسے آزاد کر کے اس نے جویریہ کو نیچے پھینکا سنسی وہ زمین پر گری اتنا بڑا دھوکہ وہ بھی جمیل کی جانب سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا سالی تُو سمجھتی ہے کہ تُو ہی اکلمند ہے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس نے جویریہ کا چہرہ اوپر کیا جو ایک تھپر سے ہی لال ہو چکا تھا ہر بار تُو ہی کامیاب نہیں ہوگی اس مرتبہ اس دولت پر میرا حق ہے بہت چالاک بنتی تھی چند روپے دے کر مجھے ترخا دیتی تھی ایک اور تھپر اس نے جویریہ کے موں پہ دھرا جمیل چھوڑ مجھے جانے دے یہاں سے جویریہ نے اس کے بازو پر ناخنگاڑے دیکھ ذرا اب بھی تجھے کوئی اثر نہیں ہو رہا رکب ہی بتاتا ہوں بالوں پر مزید گریف سخت کی ہے اس نے دوسرے ہاتھ سے جویریہ کے گلے سے دپٹہ نکال کر اس کے ہاتھوں پر باندھا ایک ہاتھ کو کابو کر کے اس نے وہی دپٹہ دوسرے ہاتھ پر بھی باندھا چھوڑ مجھے جمیل جویریہ کی چیخو پکار نظر انداز کرتا اس کے ہاتھ باندھ کر اسے سیمنٹ زدہ زمین پر دھکیل کر وہ بیگ تھامے باہر کی جانی پڑھا کچھ دن تو یہاں خود کو محفوظ سمجھے گی اپنا اوصول ہے نا کچھ دن محفوظ جگہ پر رہنا اب تو رہ اس محفوظ جگہ پر چلتا ہوں میں مکروح ہسی ہستا وہ آہینی دروازہ بند کرتا باہر کی جانی پڑھ گیا جویریہ کی چیخو پکار اب بھی دروازے سے باہر آ رہی تھی لیکن جمیل کو کوئی پرواہ نہیں تھی یہ جگہ ایسی تھی جہاں کسی کا آنا ممکن نہیں تھا وقت نے پلٹا کھایا تھا اگر آج ہاشر برباد ہوا تھا تو بربادی جویریہ کی بھی شروع ہو چکی تھی اب غازان کو کوریڈور میں دیکھ کر آگا جان چونکے آپ یہاں کیسے خیریت ہے آگا جان کا سوال بے ساکتا تھا جی جی مسٹر ہاشر میرے بزنس پارٹنر رہ چکے ہیں سلام آدھ آپ کے بعد غازان نے آگا جان کو آگاہ کیا لیکن منتحہ نے اور آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہاشر آپ کا غازان سوالیہ انداز میں بات ادھوری چھوڑ گیا بیٹا یہ ایسی حقیقت تھی سن سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا کچھ حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جب بزرگوں کا ظالم بننا ضروری ہو جاتا ہے بس اسی لئے یہ حقیقت آپ سے چھپائی آپ پریشان مت ہو مجھے برا نہیں لگا غازان نے فوراں آگا جان کا مان بڑھایا تھا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کچھ امید فرصہ خبر ملی کیا اور حملہ کیسے ہوا غازان کے سوال پر آگا جان محصر جھکا کر رہ گئے بیٹا ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا حاشر کی بیوی کا کچھ پتا نہیں چل رہا بچہ بھی اندر اوبزوریشن ہے اور حاشر اس کے بارے میں کیا کہوں ڈاکٹر بس اپنا فرص پورا کر کے جا چکے ہیں آپ پریشان نہ ہو آگا جان انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا آگا جان کی حمد بندھا تھا وہ ان کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا ہمدانی کمپنی کے آنر پر حملہ یہ کیا کہہ رہا ہے شانی کنفرم ہے نا کہ ہمدانی کمپنی پر حملہ ہوا ہے ہمدان کی حیرت بھی یقینی تھی ہاں یار اور وہ جویریہ فرار ہو چکی ہے بچہ بھی چھوڑ گئی ہے مطلب یہ کام جویریہ کا ہی ہے ہمدان کو گویا سب سمجھ آ چکا تھا یہ جویریہ تو بڑی کمینی شئے نکلی میں سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا کمینہ ہوں لیکن یہ لڑکی تو مجھ سے بھی کئی ہاتھ آگے نکلی خیر اس کو چھوڑ بھائی کیسے ہیں ہمدان نے بیتابی سے پوچھا غازان بھائی بلکل ٹھیک ہے اور یار وہ تیرا بھتیجہ بھی بلکل ٹھیک ہے بلکہ بہت شرارتی ہو چکا ہے ہمدان کی دل کی حالت یبدم بے چین ہوئی اچھا وہ محض اتنا کہہ پایا ویسے تو کب تک آئے گا شانی کے سوال پر وہ چونکا ہاں میں فیلحال نہیں آؤں گا ایک بار بھائی کا دل نرم ہو جائے اور ان کو مجھ پر اعتبار آ جائے پھر میں واپس آؤں گا ابھی اس عورت کو اپنی زندگی انجوائک کرنے دے بھتیجے کو اس قابل ہونے دے کہ وہ اپنی ماں کے بغیر رہنا سیکھ لے چہرے پر تلک مسکراہت سجائے اس نے اپنی پلاننگ شانی کو گوش گزار کے آج بھی اس کی پلاننگ سن کر وہ دہلا لیکن آج شانی نے کچھ کہا نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ کچھ بولا تو ہمدان نے اس کی عزت افضائی میں ایک منٹ نہیں لگانا اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا بے چین سے منتحہ آیان کو سلا کر ادھر ادھر چکر لگا کر غازان کی ناراضگی کا حل سوچ رہی تھی کچھ دیر پہلے نماز میں ہاشر کی سلامتی کی دعائیں مانگ کر وہ اب غازان کے بارے میں سوچنے لگی ہاشر کو تکلیف میں سن کر محض چند منٹ اس کے حواظ سن ہوئے لیکن دل کی حالت پر ویسے ہی مگر دل کی حالت ویسے ہی نارمل رہی گویا منتحہ سلطان کے دل میں ہاشر کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا غازان کی محبت اور چاہت اور عزت نے منتحہ کے دل پر اس حد تک قبضہ کر لیا تھا کہ منتحہ کے دل میں کسی کی دی ہوئی ذرا سی بھی تکلیف باقی نہیں رہی تھی اس وقت بھی اگر اسے پروات تھی تو محض غازان کی ناراضگی کی نہ جانے یہ خود گرزی تھی یا پھر نکاح محبت اس کا اندازہ منتحہ کو بھی نہیں تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا منتحہ کہہ کر جانا اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہا تھا کہیں غازان کو سارا معاملہ پتا نہ چل جائے انگلیوں کو چٹکاتی وہ بس ایک ہی سوچ میں الجی تھی غازان آ جائے نہ تھک ہار کر وہ بیٹ پر لگی تھی بیٹ کرام سے ٹیک لگائے وہ نین کی وادی میں کب چلی گئی اسے پتا نہ چلا رات تقریباً ایک بجے غازان تھکا سا کمرے میں داخل ہوا منتحہ کو بے سکونی بھرے انداز میں سوتا دیکھ اس کے ماتھے پر پل نمائیا ہوئے یقیناً وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہی تھی آگے بڑھ کر اس نے منتحہ کو بیٹ پر مناسب طریقے سے لٹانا چاہا لیکن شاید وہ کچھی نین میں تھی تو فوراں جاگ گئی اس کے ہاتھ لگاتی غازان آپ آ گئے کہ کیسے ہیں آپ اور حاشر وہ بے ساکتہ خاموش ہوئی فیلحال کوئی امید طلب خبر نہیں ملی آیان کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ بیٹ پر دراز ہوا فوراں آنکھیں موندی تھی اس نے منتحہ کی آنکھوں میں نمی ابری جانتی تھی غازان سکت ناراض ہو گیا ہے غازان بیٹ پر دوسری جانب آ کر اس نے غازان کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا سو جائیں منتحہ نید آ رہی ہے مجھے منتحہ کا رونا یکتم شروع ہوا اور یہی چیز غازان کو ہارنے پر مجبور کر دیتی تھی یکتم وہ مڑا اور اٹھ کر اس کے برابر بیٹا کیا چاہتی ہیں آپ اب رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں آپ کیا آپ کو پرواہ ہے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی حقیقت مجھے سننے کو مل رہی ہوتی ہے بارہا کہا ہے کہ مجھ سے کچھ مت چپایا کریں لیکن شاید آپ کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں اس لئے ہر بار مجھ سے کچھ نہ کچھ چپا لیتی ہیں منتحہ میری بات ایک آج کان کھول کر سن لیں مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور جو ایک بار جھوٹ بول کر میری نظروں سے گر جائے نا دوبارہ اپنا مقام نہیں بنا پاتا منتحہ کا دل ایک دم دہل آتا اگر میں ایک کھلی کتاب کی معنی دھونا تو آپ کو بھی ایک کھلی کتاب بننا ہوگا وہ بھی صرف میرے لئے دو مرتبہ آپ اس سے ملی لیکن آپ نے بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ آپ اس شخص کو جانتی ہیں مانتا ہوں اس نے پسند کی شادی کی تھی لیکن آپ مجھے بتا تو سکتی تھی نا لیکن نہیں سچ چھپانا شاید آپ کی عادت بن چکا ہے بازو سے اسے تھامے کازان نے سکتی سے کہا یک دم منتحہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پوٹ پوٹ کر روئی بیوی یہ کیا بے وکوفی ہے ایسے کیوں رو رہی ہیں کچھ غلط نہیں کہا میں نے اور جانتی بھی ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میں پھر بھی آپ رو کر مجھے اور غصہ دل آ رہی ہیں اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتا وہ اس کو گھور کر بولا تو کیا کروں میں آپ کی ناراضگی کو ہس کر انجوائے کروں یا پھر کہہ کہہ ہی لگاؤں زکام زدہ آواز میں کہہ کر وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے اب ایک سسکی بھی باہر نہ نکلے انگوٹے سے آنسو صاف کر کے اس نے منتحہ کے گال کو سہلایا یہاں لیٹیں صبح سے جاگ رہی ہیں اپنا خیال آباب بلکل نہیں رکھتی منتحہ کے سر کو اپنے بازو پر رکھتا وہ نیم دراجوا دلو دماغ کی جنگ میں علشتی وہ غازان کے پہلو میں سمٹ چکی تھی غازان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کچھ دیر بعد منتحہ کی آواز خاموشی میں گونجی اس کی آواز ہلکی سی پراسرار تھی اس وقت میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں آنکھیں موندے اس نے دھیرے سے کہا غازان بہت ضروری بات ہے سن لیں پلیز بیوی خاموش ہو جائیں اس وقت آپ کے لیے نیند بہت ضروری ہے بند آنکھوں کے ساتھ آنسو بے ساختہ نکل کر کنپٹی میں جذب ہوئے آج اگر وہ سچ خود اپنے موں سے بتانے والی تھی تو غازان نے خود ہی اسے روک دیا تھا